ہائے فرنڈز میں انجینئور مزارہ باس میرے یوٹیوب چینل سیولنگی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش خدمت ہوں آج جس ٹاپک پر میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ہے گریڈ آف کون گریڈ تو دوستو یہ ٹاپک کیوں ضروری ہے کیونکہ جب انجینئور پاس ہوتو کر سائٹ پر جاتے ہیں تو ان کو اس ٹاپک میں بڑی مشکل آتی ہے کیونکہ جب وہ سائٹ پر جاتے ہیں اور وہاں پہ کونکریٹ انہیں اپریٹ کرانی ہوتی ہے تو اس ٹائم بعض دفعہ وہ گریڈ آف کونکریٹ سے اتنے واقف نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کا سوچا ویڈیو کو آگے جاری کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اور ویڈیو بنا سکوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گریڈ آف کونکریٹ جس طرح سیمٹ کے گریڈز ہوتے ہیں اسی طرح کونکریٹ کے بھی گریڈ ہوتے ہیں وہ گریڈ کے ہیں اس سے جانے سے پہلے میں آپ کو کونکریٹ کی بیسک ڈیفنیشن بتا دوں کیونکہ کونکریٹ کی ڈیفنیشن بھی معلوم ہونا انسان کو ضروری ہے کونکریٹ کی ڈیفنیشن ہے ڈیزا ہیٹروجینیس مکسچر ڈیٹ کونسسٹ آف وارٹر سیمٹ ایگریگیٹ فائن اینڈ کورس یعنی جو ایگریگیٹ اس موجود ہوتے ہیں وہ فائن اور کورس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کونکریٹ کی ڈیفنیشن ہے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں بیسک ٹاپی کی طرف گریڈ آف کونکریٹ فرینڈز گریڈ آف کونکریٹ کو ہم اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں بھی ایک ٹاپیہ ہوگیا ایم سیون پوئنٹ فائف ایم ٹین اور اکسیٹرہ تو اب اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایم کیا ہے ایم ریپریزنٹ کرتا ہے ڈیزاین مکس کو اور جو فائن ہے وہ نمبر ہے یعنی کہ فائن جو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ اس ڈیزاین مکس کی سٹرنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی کہ فائن جو ریپریزنڈیشن دے رہا وہ ہے سٹرنٹ آف کونکریٹ اب کونسی سٹرنٹ ہے آپ کو پتا ہے کونکریٹ میں کمپریسیو سٹرنٹ ہوتی ہے تو کمپریسیو سٹرنٹ آف کونکریٹ آفٹر ٹونٹی ایٹ ڈیز یعنی کہ جب ہم کونکریٹ کاسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے ٹونٹی ایٹ ڈیز باز جو اس کی سٹرنٹ ہوتی ہے یہ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو فرنڈز ہمارے پاس جو ڈیزائن مکس ہیں نومینل ڈیزائن مکس ہیں وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ایم 5 ہے ایم 7.5 ہے ایم 10 ہے ایم 15 ہے ایم 20 ہے اور ایم 25 ہے آج کی ویڈیو میں ہم ان کے ریشوز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کہیں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم گریڈ آف کونکریٹ ایم 5 یوز کر رہے ہیں کسی جگہ پہ ہم کونکریٹ کر رہے ہیں اور ہم ایم 20 کونکریٹ یوز کر رہے ہیں تو انجینئرز کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ریشو کیا ہے ہم اس میں ریشو کیا یوز کر رہے ہیں تو فرنڈز جو ہمارے پاس M5 ہے اس کا ہمارے پاس جو ریشو ہوتا ہے وہ 1 ریشو 5 ریشو 10 ہوتا ہے اسی طرح M7.5 کا ریشو ہوتا ہے 1 ریشو 4 ریشو 8 اس کو نارملی 148 بھی کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو M10 ہوتا ہے اس کا ریشو ہوتا ہے 1 ریشو 3 ریشو 6 1,3,6 بھی اسے نارملی کہا جاتا ہے M15 کو ہم کہتے ہیں 1 2 4 1 ریشو 2 ریشو 4 یعنی کہ 1,2,4 بھی کہا جا سکتا ہے M20 کو 1 half 3 نارملی طور پر اسے ہم سائٹ پہ ایک ڈیڑھ تین کے نام سے بھی اس کو پکارتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس جو لاسٹ ریشو ہے وہ M25 ہے 1 1,2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس M25 کا ریشو ہے تو یہ جو ہمارے پاس مکس ڈیزائن ہوتے ہیں ان کے ہمارے پاس ریشو ہیں اب ریشو میں بھی جاننا ضروری ہے کہ جیسے میں اس کی اگزیمپل لے لوں تو میں نے لکھا ہے 1,4,8 جو مکس چار ہوگا اس میں سیمٹ کا ریشو یہ ہوگا اس کے بعد جو سیکنڈ وہ ہے ہمارے پاس سینڈ کا ریشو اور اسی طرح تھرڈ جو ہے ہمارے پاس وہ کوئر سیگریگیٹ کا ریشو ہے تو جب بھی ریشو کا ذکر ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1,4,8 ہو گیا 1,3,6 ہو گیا 1,2,4 یہ تین چیزوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں سیمٹ سینڈ اور کوئر سیگریگیٹ یعنی کہ کرش وغیرہ یہ اس چیز میں آ جاتی ہے تو یہ ہمارے جو گریڈز ہیں اور اس کے ریشو ہیں نورملی طور پر ایک اور چیز بھی اکثر جو انٹریو کا کوئیسن بھی ہوتی ہے یا سائٹ پر بھی اکثر لوگ آپ سے پوچھ لیتے ہیں انجینئر سے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو جو ہمارے پاس ریشوز ہیں یہ یوز کہاں ہوتے ہیں نورملی طور پر فرنڈز جو ہمارے پاس ایم فائیو ہے اور ایم سیمیر پوائیو ہے اور ایم ٹین ہے یہ تین ریشوز نورملی طور پر ہم لین میں یوز کرتے ہیں کسی بھی سٹکچر کو کھڑا کرنے سے پہلے اس کے نیچے جو لین ہوتی ہے سوائل کے اوپر جو ہم ڈریسنگ کرنے کے بعد لین کرتے ہیں اس میں یہ تین جو ہے یوز ہو سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مکس کیو پر یا ڈیزائن کے اوپر اس کے علاوہ فردر باقی جو سٹکچرز ہوتے ہیں انہوں میں فرنڈز یہ تین ریشوز یوز کیا جاتے ہیں نورملی طور پر جو دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم کولم میں موسٹلی ون ریشو ون ون ٹو استعمال کرتے ہیں اس کا ریزنج ہے کہ کولم جو ہے وہ سب سے زیادہ لوڈ بیئر کرتا ہے کسی بھی سٹکچر کا اس کی سٹینٹ باقی میمبر سے زیادہ ہوتی ہے سو تو ہم کولم میں ون ون ٹو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بیم میں ون ریشو ٹو ریشو فور بھی ہوتا ہے ون ہاف اینڈ تھری بھی یوز ہو سکتا ہے بیم اینڈ کولم میں یا سلیب میں تو فرنڈز یہ میری ویڈیو تھی اور میں کوشش کروں گا اور بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بناوں جس سے آپ لوگوں کو ہیلپ ہو سکے اور اسپیشلی جو فریشلی نیو گریجویٹ انجینئرز ہوتے ہیں ان کو ہیلپ ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے داکہ میں اور ویڈیوز بنا سکتا ہوں ہائے فرنڈز میں انجینئر مزارہ باس میرے یوٹیوب چینل سیولین جنگر دوستو یہ ٹوپک کیوں ضروری ہے کیونکہ جب انجینئرز پاس ہوتو کر سائٹ پر جاتے ہیں تو ان کو اس ٹوپک میں بڑی مشکل آتی ہے کیونکہ جب وہ سائٹ پر جاتے ہیں اور وہاں پہ کونکریٹ انہیں اپریٹ کرانی ہوتی ہے تو اس ٹائم بعض دفعہ وہ گریڈ آف کونکریٹ سے اتنے واقف نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے میں نے اس ٹوپک پر ویڈیو بنانے کا سوچا ویڈیو کو آگے جاری کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اور ویڈیو بنا سکوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے گریڈ آف کونکریٹ جس طرح سیمٹ کے گریڈز ہوتے ہیں اسی طرح کونکریٹ کے بھی گریڈ ہوتے ہیں وہ گریڈ کے ہیں اس سے جانے سے پہلے میں آپ کو کونکریٹ کی بیسک ڈیفنیشن بتا دوں کیونکہ کونکریٹ کی ڈیفنیشن بھی معلوم ہونا انسان کو ضروری ہے کونکریٹ کی ڈیفنیشن it is a ہیٹروجینیس مکسچر that consist of water ثیمٹ ایگریگیٹ fine and coarse یعنی جو ایگریگیٹ اس مجید ہوتے ہیں وہ fine اور coarse ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کونکریٹ کی ڈیفنیشن ہے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں بیسک ٹوپی کی طرف grade of concrete friends grade of concrete کو ہم اس طرح سے represent کرتے ہیں m5 ہو گیا m7.5 m10 اور ایکسیٹرا تو اب اس میں ہمیں یہ پعلوم ہونا چاہیے کہ m کیا ہے m represent کرتا ہے design mix کو اور جو 5 ہے وہ number ہے یعنی کہ 5 جو represent کر رہا ہے یہ اس design mix کی strength کو represent کر رہا ہے یعنی کہ 5 جو representation دے رہا وہ ہے strength of concrete آپ کون سی strength ہے آپ کو پتا ہے concrete میں compressive strength ہوتی ہے تو compressive strength of concrete after 28 days یعنی کہ جب ہم concrete cast کر دیتے ہیں تو اس کے 28 days جو اس کی strength ہوتی ہے یہ اس کو represent کرتا ہے تو friends ہمارے پاس جو design mix ہیں nominal design mix ہیں وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے M5 M7.5 M10 M15 M20 M25 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 آج کی ویڈیو میں ہم ان کے ratios کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کہیں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم grade of concrete M5 use کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ ہم concrete کر رہے ہیں اور ہم M20 concrete use کر رہے ہیں تو engineers کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ratio کیا ہے ہم اس میں ratio کیا use کر رہے ہیں تو friends جو ہمارے پاس M5 ہے اس کا ہمارے پاس جو ratio ہوتا ہے وہ 1 ratio 5 ratio 10 ہوتا ہے اسی طرح M7.5 کا ratio ہوتا ہے 1 ratio 4 ratio 8 اس کو normally 148 بھی کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو M10 ہوتا ہے اس کا ratio ہوتا ہے 1 ratio 3 ratio 6 1 3 6 بھی اسے normally کہا جاتا ہے M15 کو ہم کہتے ہیں 1 2 4 1 ratio 2 ratio 4 یعنی 124 بھی کہا جا سکتا ہے M20 کو 1 half 3 normally طور پہ اسے ہم side پہ 1 1 3 کے نام سے بھی اس کو پکارتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس جو last ratio M25 ہے 1 1 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس M25 کا ratio ہے تو یہ جو مکس ڈیزائن ہوتے ہیں اب ratio میں بھی جاننا ضروری ہے کہ جیسے میں اس کی example لے لوں تو میں لکھا ہے 1 4 8 here 1 mean cement ratio of c n جو mixture ہوگا اس میں cement کا ratio یہ ہوگا اس کے بعد جو second is ہمارے پاس sand کا ratio اور اسی طرح third جو ہے core segregate کا ratio ہے تو جب بھی ratio کا ذکر ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ 148 ہو گیا 136 ہو گیا 124 یہ تین چیزوں کو represent کر رہے ہوتے ہیں cement sand اور core segregate یعنی crush وغیرہ یہ چیز میں جاتی ہے تو یہ ہمارے جو grade ہیں اور اس کے ratio ہیں normally طور پہ friends ایک اور چیز بھی اکثر جو انٹریو کا question بھی ہوتی ہے یا سائیڈ پر بھی اکثر لوگ آپ سے پوچھ لیتے ہیں انجینئر سے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ratio ہیں یہ use کرتے ہیں کسی بھی structure کو کھڑا کرنے سے پہلے اس کے نیچے جو lean ہوتی ہے soil کے اوپر جو ہم ڈریسنگ کرنے کے بعد lean کرتے ہیں اس میں یہ تین use ہو سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے mix کی اوپر یا design کے اوپر اس کے علاوہ فردر باقی جو structures ہوتے ہیں انہوں میں ریشوز کیا جاتے ہیں نورملی طور پہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم column میں mostly one ratio one one two استعمال کرتے اس کا reason جو کہ column جو ہے وہ سب سے زیادہ load ویر کرتا ہے کسی structure کا اس کی strength باقی member سے زیادہ ہوتی ہے so تو ہم column میں one one two استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ beam میں one ratio two ratio four بھی ہوتا ہے one half and three بھی use ہو سکتا ہے beam column میں یا slab میں تو فرنڈز یہ میری ویڈیو تھی اور میں کوشش کروں گا اور بھی اس طرح کی informative ویڈیو بناؤ جس سے آپ لوگوں کو ہیلپ ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور سبسکرائب کیجئے داکہ میں اور ویڈیو بنا سکے تھنک ی موسیقی